اسلام علیکم دوستو آج ہم موبائل سوفٹ ویر کوس کا پارٹ سکس لے کر آئے ہیں آج جو ٹول ہم یہاں پر یوز کرنے والے ہیں اس کا طریقہ کار جو آپ کو پہلے ٹول بتائے تھے ان میں سے آج ٹول ہے ایس پی فلیش ٹول جو ایم ٹی کے فون کو سوفٹ ویر کرنے کے لیے یا فل فلیش کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو یہ ٹول جو ہے اس کو آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیسے استعمال کرنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ کار بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے ایس پی فلیش ٹول سرچ کرنا ہے اور پہلی ویب سیٹ اوپن کرنی ہے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور یہاں سے یہ اس کا پاسورڈ ہے اس کو کاپی کر کے آپ نے زیپ فائل کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور ڈبل کلک کر کے فلیش ٹول پر جیسے کلک کریں گے یہ اس طرح سے ٹول اوپن ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے تو دوسرا ٹول جو ہے وہ ہے پہلے بتایا تھا پہلے جو اگر آپ نے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھنی تو ان ویڈیو کو آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ ایمٹی کے بائی پاس ٹول ہے جیسے آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ ٹول ایم سی ٹی ٹول ہے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ان کی ویب سیٹ ہے جیسے آپ گوگل پر سرچ کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جیسے ایمٹی کے بائی پاس ٹول سرچ کریں گے پہلی ویب سیٹ آئے گی اور نیچے آنا ہے تھوڑا سا آپ نے ٹھیک ہے یہاں پر میگا کا لنک آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میگا کا لنک ہے ڈاؤنلوڈ یہاں پر جیسے کلک کریں گے یہ اوپن ہوگا اور نیچے ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ جائے گا یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اسی طرح آپ اس کو بھی انزپ کر لیں گے کلک کریں گے اس ٹول کو رن کر لینا آپ نے ٹھیک ہے یہ ہم نے ٹوائس منیجر اوپن کیا ہے آج کا ہمارا جو فون ہے وہ ایمٹی کے فون ہے میڈیا ٹیک کا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم ابھی فون کو کنیکٹ کریں گے اور کنیکٹ کر کے دیکھیں گے کہ فون ہمارا جو ہے وہ ایمٹی کے یعنی کہ میڈیا ٹیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا ٹیک کا فون ہے ہمارے پاس یہ انفینکس کا فون ہے اس کو ہم فلیش کرنے والے ہیں جو ٹول آپ یہاں سے اس پی فلیش ٹول سے اس کو فلیش کرنے سے پہلے آپ کو این سیٹی ٹول جو ہے این سیٹی ٹول اسے یوز کرنا ہوگا یہ ہمارا جو اس پی فلیش ٹول ہوتا ہے اس میں ہم موبائل کی فائل کو رائٹ کرتے ہیں اس میں جو فائل لگتی ہے وہ ہوتی ہے سکیٹر فائل جو بھی ہم موبائل کی فائل کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور یہ فارمنٹ میں ہم اڈریس کو ڈال کر وہ بھی نیکس انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے فلحال زیادہ تر اس کا جو ٹول کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موبائل کو فلیش کرنے کا تو سب سے پہلے ہم نے جو موبائل کی فائل ڈاؤنلوڈ کی ہے اس کو ہم نے یہاں پر سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم یہاں پر فائل کو دیکھ رہے ہیں جو ہماری موبائل کی فائل ہے جو ہمارا موڈل ہے سیم موڈل کی فائل یہاں پر ہم لگائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فائل جو ہے وہ لوڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ فائل جو ہے یہ آپ کے ہر موڈل کی علیہ دہ فائل ہوتی ہے وہ آپ نے گوگل سے اپنے موبائل کی فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے جیسے یہ ٹول کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کو فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ کر بھی بتائیں گے کہ آپ کسی بھی فون کی فائل جو ہے اس کو فری میں کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایس پی فلیش ٹول اور دوسرا ایک ٹول ایم ٹی کے بائی پاس والا یہ آج کی ویڈیو میں یہ کمپلیٹ ہم کریں گے دو ٹولوں کو اگر آپ نے ہماری پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان ویڈیو کو جا کر ہماری پلے لسٹ سے آپ جا کر دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری فائل جو ہے وہ ہمارے ٹول پل ٹول پر لوڈ ہو چکی ہے تو اب ہم نے یہاں پر بائی پاس پر کلک کرنا ہے موبائل فون کو ہم نے پاور آف کر کے پھر کنیکٹ کرنا ہے والیم اب اور ڈاؤن سے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم یہاں پر موبائل کو کنیکٹ کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پورٹ بھی آ چکی ہے اور وہ بائی پاس بھی ہو چکی ہے پورٹ ہمارے یہاں پر ڈاؤن لوڈ پر ہم نے جیسے کلک کرنا ہے تو موبائل جو ہے ہمارا فلیش ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ فل فارمیٹ پر کلک کریں ہم نے یہاں پر only download more پر کلک کیا تھا only download only پر تو یہاں پر ہم فارمیٹ فل یہاں پر کلک کر کے دوبارہ سے پھر سیم پورسس کرنا ہے بائی پاس پر ہم نے کلک کرنا ہے میڈیا ٹیک بائی پاس ٹول سے موبائل کو پھر سے کنیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے کنیکٹ ہوا یہاں پر اس کی انفارمیشن آگئی اور پورٹ ہماری جو ہے وہ بائی پاس ہو گئی دوبارہ سے ہم نے download پر کلک کر دیا تو یہ ہماری فائل جو ہے وہ اس موبائل فون میں write ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اگر آپ کے آپ کے پاس موبائل فون آتا ہے اس کو power off کر کے لگاتے ہیں اور وہ pre-loader میڈیا ٹیک پورٹ آتی ہے تو وہ بھی آپ کا میڈیا ٹیک کا فون ہی ہوگا جیسے کہ آپ کو پہلے والی ویڈیوز میں ہم نے بتایا ہے تو یہاں پر اس کی میڈیا ٹیک ہی آ رہا ہے کیونکہ یہ اس کا ورشن پرانا ہے اس وجہ سے جو نئے فون آئیں گے ٹیکنو انفنکس وغیرہ کوئی بھی میڈیا ٹیک کے تو ان میں pre-loader آئے گا pre-loader میڈیا ٹیک فون ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کا سیم ہی طریقہ کر ہوگا آپ نے یہ ایمٹی کے بائی پاس والا ٹول جو ہے اس پر بائی پاس پر کلک کر کے آپ ڈاؤن پریس کر کے لگانا ہے جیسے لگائیں گی اس کی پورٹ جو ہے وہ بائی پاس ہو کے اس طرح سے جیسے ہمارے آپ ڈوائس میچن میں دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا ٹیک آ چکی ہے پورٹ اس طرح سے آئے گی پھر آپ کا موبائل جو ہے وہ فلیش ہوگا ٹھیک ہے یا آپ اس کو پیٹرن وغیرہ ایف آر پی وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر آپ کا جو بھی فون ہے اس کو اگر آپ نے فارمیٹ کرنا ہے آپ کے پاس کوئی ٹیکنوین فنکس کا فون ہے تو اس کے لیے انٹرنیٹ پر ویڈیوز موجود ہوتی ہیں تو آپ نے جیسے ہی یہاں پر سرچ کرنا ہے کہ موبائل جو بھی آپ کا موڈل ہے وہ لے کے آگے آپ ہارڈ ری سیٹ پر ہارڈ ری سیٹ پر لکھیں گے کہ موبائل فون مثال کے دور پر ہمارے پاس ہے اوپو کا فون یا ٹیکنو کا یا انفینکس کا ہمارے پاس انفینکس ہور ٹین ہے ہم نے لکھنا ہے انفینکس ہور ٹین ہارڈ ری سیٹ ہارڈ ری سیٹ کی ویڈیوز آ جائیں گے وہ ہم موبائل کے جو بٹن ہوتے ہیں ان سے ان کا لاک اپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آگے ایف فار بھی بغیرہ بھی ہوتی ہے فیکٹری ری سیٹ پروٹیکشن یعنی کہ ہمارا جو گوگل اکاؤنٹ لگا ہوتا ہے پہلے ہم پرانے والا گوگل اکاؤنٹ لگاتے ہیں تو موبائل آگے جاتا ہے ورنہ اس کو بھی رمووو کرنا پڑتا ہے اس کے بھی دو طریقہ کر ہوتے ہیں یا ہم دول سے کر سکتے ہیں یا ہم ہمارے ہاتھ سے اس کو بائی پاس کرنا ہوتا ہے اس کا بھی پوسیج ہر موبائل کا پروسیجر جو ہے وہ الگ ہوتا ہے وجن کے حساب سے موڈل کے حساب سے وہ بھی آپ اسی طرح گوگل پسیج کریں گے انفینکس ہوتن ایف فار بھی بائی پاس تو وہ بھی وہاں پر ویڈیوز آ جائیں گی ٹھیک ہے تو میں بھی نیکس سے کوشش کروں گا کہ کوئی فون آپ کو ہاتھ سے ہارڈ ریسیٹ کر کے دکھاؤں گا کہ ہارڈ ریسیٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے بہت ہی بہترین ہوتا ہے اس کا کافی لوگ نہیں جانتے ہارڈ ریسیٹ کے بارے میں جو جانتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے تو یہاں پر سوری موبائل ہمارے کیبل جو ہے وہ یہاں سے ڈسکونیکٹ ہوگی جس کی وجہ سے تھوڑا ایرر آگیا موبائل ہمارا کمپلیٹ ہی ہونے والا تھا تو یہاں پر ایرر آگیا جیسے یہ فلیش کمپلیٹ ہوگی تو یہاں پر سامنے سکرین پر ٹک آپشن آجائے اور موبائل فون جو ہے آپ نے موبائل کو ڈسکونیکٹ ہی نہیں کرنا ٹھینکس فور ویڈیو